موسیقی اسلام علیکم لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈیفرنٹ لیئر سٹائلز جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے کہ آپ اپنی لیئر پر گلو کس طرح سے دے سکتے ہیں اس کو پیٹرن کیسے چینج کر سکتے ہیں پیٹرن کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور گریڈینٹ وغیرہ کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے ایک اور لیئر سٹائلز میں بلینڈنگ اپشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس تو ہم اس کے لئے ایمیج پہلے ایک ڈرائگ کر کے لے آتے ہیں اچھا تو اب میں ایک اور ایمیج لے آتا ہوں اور وہ اس کے اوپر میں ایڈ کر دیتا ہوں کیونکہ بلینڈنگ موڈ کو سمجھنے کے لئے ہمارے پاس ایک سے زیادہ لیئرز ہونا ضروری ہے تو بلینڈنگ ہوتا ہے بلینڈ ہم کسی کہتے ہیں اچھلی ہمارے پاس دو لیئرز ہوتی ہیں ان دونوں لیئرز کا یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ان لیئرز کا آپس میں مل کے ایک نئی اپیرنس جنریٹ کرنا جو ہے وہ بلینڈنگ کے لاتا ہے میں آپ کو یہ سمجھا بھی دیتا ہوں ہمارے پاس یہ دو لیئرز ہیں میں ایک کی اپیسٹی زیادہ کم کیا یہ دیکھیں تو ایک طرح سے دو لیئرز کا بلینڈ بن گیا بلینڈ آپ مکسچر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ دو لیئرز کی مدد سے یہ دیکھیں بھی یہ آپ اس چیز کو بلینڈ کہیں گے کیونکہ اس میں دونوں لیئرز جو ہیں وہ آپس میں مل کے ایک نئی اپیرنس جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں تو یہ بلینڈنگ کے جو اپشنز ہیں وہ یہاں پر ہوتی ہیں یہ دیکھیں بلینڈنگ اپشنز یہاں سے آپ دو لیئرز کو آپس میں بلینڈ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹلی ڈیفرنٹ سٹائلز کے ساتھ تو یہ وہی بلینڈنگ موڈز ہیں جو ہم پہلے سیشنز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ دیکھیں یہ باہر جو ہمارے پاس ٹیب دی ہوتی ہے اس میں بھی یہ موڈز ہمیں دیئے گئے ہوتے ہیں یعنی ہماری دو لیئرز کا آپس میں بلینڈ کرنے کے لیے ایک کام آتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائلز سے تو یہ اس میں اپیسٹی بھی اس کی کام زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں وہی ہیں جو آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں نیچے بھی دی گئی ہیں بلینڈنگ موڈز بھی اور اپیسٹی بھی تو یہ کچھ نیچے کلر چینلز دیئے گئے ہوئے ہیں جیسے جب ہم ورکسپیس کریٹ کرتے ہیں اس میں بھی ہم سے پوچھتا ہے آر جی بھی ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ریڈ گرین بلو تو ان میں سے اگر ہم کوئی بھی چیک کو انچیک کر دیں گے تو جیسے اب ریڈ کو میں نے انچیک کیا تو اس نے ریڈ پکسلز جتنے بھی ہیں وہ ہائٹ کر دی ہیں اس لیئر میں سے یہ دیکھیں اسی طرح گرین ہے اور اسی طرح بلو ہے تو یہ ڈیفرنٹ چینلز ہیں اچھا اس میں جو مین چیز ہے امپورٹنٹ سب سے زیادہ چیز ہے وہ یہ والا پارٹ ہے اچھا یہ والی جو چیز ہے ہمارے پاس بلینڈنگ آپشنز میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ دوسری چیزیں ہیں یہ اپیسٹی یا بلینڈنگ موڈ جو ہیں یہ تو آپ کو وہاں پر نیچے ٹیب میں بھی مل جائیں گے یہ دیکھیں لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے لیئرز کا آپس میں کونیکشن تو میں یہ جو امپورٹنٹ یہاں پر اپشن ہے اس کو مزید آپ کو سمجھاتا ہوں ڈیٹیل میں میں اس لیئر کو جو ہے ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے میں نے نیو لیئر جو ہے وہ کریئٹ کر لیا اور کچھ ہی ساتھ سیلیکٹ کر لیا اس میں سے اور اسے گریڈینٹ سے میں نے فیل کر دیا تو یہ بھی آپ یاد رکھیے میں پھر بتاتا چلوں کیونکہ ہم نے سپیسیفک ایریا جو ہے وہ سیلیکٹ کیا تھا اس وجہ سے جو ہمارا کلر ہے گریڈینٹ کا وہ سپیسیفک ایریا میں ہی اپلائے ہوا ہے اگر میں نے یہ سیلیکشن نہ کی ہوتی تو یہ پوری ایمیج پر اپلائے ہو جاتا تو سیلیکشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی لیئر میں سے ایک سپیسیفک حصے کو ایکٹیف کر لیتے ہیں پھر آپ جو آپریشن کریں گے وہ اسی سپیسیفک ایریا میں ہوگا تو اب میں کنٹرول ڈ سے اسے ڈی سیلیکٹ کر رہا ہوں اس طرح تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے گریڈینٹ ایڈ کی ہے یا نیو لیئر پر ہم نے ایڈ کی ہے تو اب ہم اپنی بلینڈنگ اپشن کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اپشن ادھر آتی ہے بلینڈ اف تو یہاں ہمارے پاس دو اپشن آتی ہیں ڈس لیئر اور اچھنڈرلینگ لیئر ڈس لیئر اٹھی سیلکٹ کیوئی ہے وہ ڈس لیئر ہے آتیج اور انڈرلینگ لیئر ہے جو اس کے نیچے حیلی اب یہ دیکھیں کیونکہ ایک لیئر سیلیکٹ کیوئی ہے اور وہ اس ٹائم یہاں پر ڈس لیئر و 항 short وہو کیایں جو why بتاتا ہوں fy fear یہ دیکھیں ہے کرسر سے میں اسے ادھر لے کر آ رہا ہوں یہ دیکھیں تو اس لیئر پر جو بلیک پکسلز ہیں وہ ریموو ہونے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں جس طرح سے میں اسے وائٹ کی طرف لے کر جا رہا ہوں بلیک والے پکسلز ریموو کرتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اسی طرح وائٹ ہے یہ وائٹ سے میں اسے کروں گا تو ہماری لیئر میں سے جو وائٹ پکسلز ہیں یہ اسے ریموو کرتا جا رہا ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہماری دوسری لیئر اینڈر لینگ لیئر اس میں اگر میں بلیک والی کرسر کو موو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ جتنے بھی ڈارک پکسلز ہیں پہلے والی نیچے والی ایمیج میں جتنے ڈارک پکسلز ہیں وہ اوپر اپیئر ہونے لگ گئے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ وائٹ جو ہے یہاں لائٹ پکسلز کو ایک طرح سے ریپریزنٹ کرے گا دیکھیں لائٹ پکسلز اپیئر ہونے لگ گئے ہیں تو یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ اس میں یہ بیک گراؤنڈ جو لیئر ہے انڈر لینگ لیئر ہے وہ اپیئر ہو رہی ہے جو مین لیئر ہے وہ ریموو نہیں ہو رہی ہے اس کی جو فرنٹ پہ لیئر ہے یعنی دس لیئر وہ اسی طرح پہ ہے لیکن جو انڈر لینگ لیئر ہے اس کے جو پکسلز ہیں وہ اپیئر ہو رہے ہیں آگے آ کر تو بیسیکلی میں پھر بتاتا چلوں بلینڈنگ موڈز یا بلینڈ ہم کہتے کہ اسے ہیں دو لیئر کا آپس میں مل کے ایک نئی اپیئرنس ظاہر کرنے کو کہتے ہیں جیسے اوپر اب دس لیئر ہے اس میں سے یہ میں نے وائٹ پکسلز ہو ہیں وہ ہائیڈ کی ہیں تو یہ دیکھیں نیچے والی ایمیج کے ساتھ مل کے یہ ایک اپیئرنس بنا رہا ہے تو اسے میں دوبارہ سے اس کی پوزیشن پر لے کے جاتا ہوں تو اسی طرح ہی جو اس لیئر کے ڈارک پکسلwat سے ہائیڈ کر کے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہائیڈ ہو رہا ہے اور یہ پیچھے والی نیچے والی لیئر ہے اس کے ساتھ مل کے ایک نئی اپیرنس جو ہے کریئیٹ کر رہے ہیں اسی طرح نیچے والی لیئر ہے تو اگر میں وائٹ پکسلز جو ہیں اس سے اگر میں پیچھے لے کر جاؤں گا تو اگر یہ پیسلی لیئر سے بھی وائٹ پکسلز جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں اوپر والی لیئر کی طرح تو اس میں کوئی بلینڈ ہی نہیں بنے گا پھر تو ہم نے تو بلینڈ بنانا ہے اس آپشن کا مقصد ہے کہ دو لیئرز کا آپس میں مل کے کوئی اپیرنس بنانا تو اگر ہم نیچے والی لیئر میں سے وائٹ پکسلز یہاں سے ریموو ہو جائیں گے تو بلینڈ ہی نہیں اس کا بنے گا اسی طرح سے اس کے جو ڈارک پکسلز ہیں انڈر لینگ لیئر کے وہ میں کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ڈارک پکسلز آگے اپیر کرنے لگ جائے گا اس نے آپس میں دونوں لیئرز نے بلینڈ بنانا ہے آپس میں مکشر بنانا ہے تو اگر وہ پیچھے سے ڈارک پکسلز ہی جو ہے ہائیڈ ہو جائیں گے تو پھر اس میں بلینڈ تو بنے گا ہی نہیں تو ہم جو دوبارہ اپنی دس لیئر پر آ جاتے ہیں اوپر والی لیئر پر تو اس پر دوبارہ سے ہم اپنے یہ جو پکسلز ہیں لائٹ پکسلز اسے ہائیڈ کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا ہارڈلی اسے ہائیڈ کر رہا ہے یہ دیکھیں تو ہم اس کو سوفٹلی بھی جو ہے وہ ہائیڈ کر سکتے ہیں تو آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کرسر کے بیچ دو حصے نظر آ رہے ہوں گے ایک لائن لگی ہے جس سے یہ کرسر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو آپ آلڈ دوبائیں گے اور یہ دیکھیں یہ دو حصے ہیں ایک کو آپ اس کی انیشل پوزیشن پر لے جائیے اور آپ یہ دیکھیں گے اب آپ جب اسے ریموو کریں گے ہائیڈ کریں گے تو یہ سوفٹلی یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ بلینڈ ہو رہا ہے آپ کو یہ زیادہ بہتر سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ ایکچلی اسی کے ساتھ بلینڈ ہو رہا ہے اپنی جو انڈر لینگ لیئر ہے یہ اس کے ساتھ بلینڈ ایک بنا رہا ہے مکسر بنا رہا ہے اسی طرح سے میں آپ کو یہ ڈارک پکسلز کا بھی بتا دیتا ہوں اس کو بھی ہم یہ دیکھیں ابھی بڑا ہارلی اسے ہائیڈ کر رہا ہے تو میں اسے آلٹ سے دو حصوں میں کر لیتا ہوں اور اب یہ دیکھیں گے اب یہ اسے ذرا سوفٹلی ریموو کرے گا سوفٹلی ہائیڈ کرے گا یہ دیکھیں تو بلینڈنگ یعنی دو لیئرز کا آپس میں مل کے ایک نئی اپیرنس بنانا اس میں کچھ پکسلز جو ہیں وہ ہائیڈ ہو جاتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے یہاں سے کر رہے ہیں دیکھیں کچھ لائٹ پکسلز ہیں کچھ ڈارک پکسلز ہیں اور وہ دیکھیں کہ جو ڈارک پکسلز تھے نیچے والی لیئر کے وہ سوفٹلی اپیئر ہونے لگ گئے ہیں اوپر والی لیئر کے اوپر یہ دیکھیں تو میں اسی بلینڈنگ کو ہی ایک اگزیمپل کے تھرو آپ کو سمجھاتا ہوں داکہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے یہ چیز سمجھ آجائے تو میں یہاں سے ایک ایمیج جو ہے وہ ڈریک کر کے لے آتا ہوں تو یہ ہم نے ایک ایمیج ایڈ کر لیا اور ہم اس کے اوپر ایک ٹیکسٹ ایڈ کر لیتے ہیں ہیلو لکھ لیتے ہیں کنٹرول ٹیز اس کی پروپرٹیز جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں تھوڑی سی یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں دو لیئرز بن گئی ہیں ایک طرح سے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکسٹ کی لیئر ہے ہیلو اس میں یہ پیچھے والی لیئر کے ساتھ نیچے والی لیئر کے ساتھ بلینڈ ہو جائے اور نیچے کے جو لائٹ پکزلز ہیں وہ اوپر آ کر اپیئر ہونے لگ جائیں ٹیکسٹ میں تو میں سیمپلی یہاں سے بلینڈنگ اپشنز میں جاؤں گا تو میں اس میں دیکھوں گا انڈر لائنگ لیئر جو نیچے والی لیئر ہے اس کے لائٹ پکزلز کو میں موو کروں گا یہاں سے اس کو ذرا سوفٹ کر لیتے ہیں آلٹ دوبا کر یہ دیکھیں یہ اب بلینڈ ہو رہا ہے اوپر والے ٹیکسٹ میں نیچے والی لیئر کے پکزلز بلینڈ ہو رہے ہیں آپ ذرا دیکھیں اسے تو اس طرح سے ہم بلینڈ کر کے ایک ڈیفرنٹ سا ایفیکٹ دے سکتے ہیں تو یہاں آپ کو بہتر طریقے سے یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ اوپر والی جو لیئر ہے یہ ہائیڈ نہیں ہوئی ہے یہ بس نیچے والی لیئر کے ساتھ بلینڈ ہو گئی ہے اس میں مرز ہو گئی ہے مکس ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس پینل میں ہیلو کی لیئر جو ہے وہ اوپر ہے لیکن یہاں ڈیزائن میں آپ کو ہیلو جو ہے وہ اس کے ایک طرح سے نیچے شو ہو رہا ہے تو یہ ہم نے بلینڈنگ آپشن کی مدد سے جو ہے اسے پرفارم کیا ہے تو یہ بلینڈنگ آپشنز ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں اور بلینڈنگ آپشنز یہی ہے کہ مطلب دو لیئر کا آپس میں مل کے ایک نئی اپیرنس کو بنانا کریئیٹ کرنا اور میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ بلینڈنگ آپشنز کی خود بھی جو ہے وہ پریکٹس کریں گے کیونکہ جب تک آپ خود نہیں کریں گے اس پہ نئی نئی آپ ایکسپیرمنٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ آپشنز بلینڈنگ کی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی اللہ حافظ